راجیوں میں کمال یہ ہے چانک کے نیتی کی چال چار راجیوں کے نتیجوں سے یہ صاف ہو گیا کہ دوہزار چوبیس کے لٹمس ٹیسٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی نہ صرف پوری طرح سے سفل رہی بلکہ بمپر جیت کے ساتھ اگلے لوگ سباچناف کی تصویر بھی یہاں کچھ کچھ صاف ہونے لگی ہے مودی سرکار کی نیتیوں پردھان منتری نریندر مودی کی لوک پریتہ امیت شاہ کے کشل پرابندھن کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ورک نے بی جے پی کو یہ بمپر جیت دلائی ہے اور خاص طور پر امیت شاہ نے ہر چناوی راجی میں دھراتل پر فوکس کیا ہر مدہ ہر سمسیہ کو لے کر کشتر کے پربھاریوں ان کے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ سیدھا سمباد قائم کیا وپکش کو مددوں پر گھیرا اور کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر چانک کی کی بدھی کا استعمال کرو تو کسی بھی یدھ میں آپ جیت جاؤ گے اور اسی بدولت نہ صرف مدھی پردیش میں بی جے پی نے اپنا گڑھ بچایا بلکہ کانگریس سے راجستان اور چھتیس گڑھ کی دونوں ہی ستہ کی کرسی کو چھین لیا اور یہ جیت پردھان منتری نریندر مودی پر جنتہ کے وشواس کو دکھاتی ہے اور یہ جیت امیت شاہ کے کشل پربندھن کی تاقید ہے چار راجیوں کی چناوی نتیجوں نے ساف کر دیا ہے کہ جنتہ کو کمل کا کھلتا پھول ہی پسند ہے دوہزار چوبیس کے چناوی مہا سنگرام سے پہلے اس چناوی رن کو جیتنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دو دگج نیتاؤں نے نہ صرف اہم یوگدان دیا بلکہ دن رات ایک کر کے پارٹی کو ایک سوطر میں پھرویا اور چھتے نیتاؤں کو اس طرح سے گراؤن ڈیوٹی سوپی کی وپکش کو کوئی موقع تک نہیں مل سکا کیندرے گرہ منتری امیت شاہ نے پانچ راجیوں کے اس چناوی رن میں نہ صرف ہر راجی کے چھیترے نیتاؤں سے سیدھی ٹЮننگ رکھی بلکہ ہر مدے کو لے کر باریکی سے وشلیشن اور پارٹی کی نیتی کو ساف ساف چناوی فائٹ میں لاغو کرنے کا کام کیا شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ نتیجوں میں ہر طرف کمل کھلتا دکھ رہا ہے اپنے چناوی کیمپینگ کی شروعات سے ہی امیت شاہ نے ڈیفنسی پولٹیکس کو درکنار کر دیا تھا مدھی پردیش میں پارٹی کی سرکار تھی تو اس گڑھ کو بچانا ایک اہم لچھ تھا ایسے میں امیت شاہ نے نہ صرف تمام دگجوں کو پارٹی لائن کے مطابق ویپکش پر تیکھے وار کرنے کی نیتی پر کام کرنے کو کہا بلکہ خود گراؤنڈ زیرو پر اتر کر ایک ایک شیطر ایک ایک سنبھاگ اور ایک ایک مدی کو پراتھ مکتا دی اور نتیجہ سب کے سامنے ہے بی جے پی کی آنڈھی میں کانگریس کے جیت والے دعوے دور دور تک نہیں دکھائے موڈی جی کا نیترتو سروانگین وکاس اور وکاس کی گارنٹی ہے جو مہیلاؤں کی شرکشہ ہے بچوں کو روزگار ہے بجروں کو سممان ہے اور جو پریشانی ہیں گریب ایٹا و گریب ایٹا کا نارادے کا کانگریس آسن کرتی رہے کہ آج گریبی نہیں ہٹا پائی آج گریبوں کو تیرہ کرو لوگوں گریبی ایرے خاصے اوپر اٹھانے کا کام کیا ہے دیکھیں جنتہ کا آشیرواد بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے یہ سپاشٹ ہو گیا ہے وہ شری نریندر موڈی جی ہیں اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا ایک طرف ہمالے کی چھوٹی اور دوسری طرف کانگریس کی نیت ہے کھوٹی اسی لئے انہیں نکارا جا رہا ہے نریندر موڈی جی نے ان دس سالوں میں جو پری کرمہ کی پولٹکس کو پچھال کر کے پریشنم کو پرنام میں پرورتیت کرنے والے ماہول کو کھڑا کیا ہے اور اس میں جنتہ انہی کے ساتھ ہے جنہوں کی پری کرمہ کی پولٹکس سے دور پریشنم اور پرنام کو پراثمکتہ دیتے رہے امیچ شانے نہ صرف مدیپردیش میں بلکی راجستان اور چھتیس گڑھ میں پارٹی کو جیت دلانے کی خاطر دن رات ایک ایک شیطر کا وشلیشڑ کر گراؤنڈ زیرو پارستی کی سچائی کو پراثمکتہ دی جہاں کمزورے دکھی وہاں کریکشن کی بوٹ جیتوں سیٹ جیتوں کے سوتر کے ساتھ ایک ایک کارکارتہ کو آخری ووٹر تک پہنچنے کا لکش دیا اور ہر مدیپر امیچ شاہ نے مخار ہو کر ویرودھیوں پر تیکھے وار کیے بھارکی جنتہ پارٹی کی سرکار جس نے اٹھارہ سال میں کسان دلی پچھڑا آدی وقتی مہلا یوہا ہر ایک کے کلیان کے لیے کام کیا ہے مجھے بتاؤ ماتاؤ بھائیوں بینوں اٹھارہ سال ہو گئے سب کو یاد نہیں ہوگا اٹھارہ سال پہلے بنتہ دھار کی سرکار تھی تب ہر گاؤں میں بجلی آتی تھی کیا روڑوں کی ستھی ایسی تھی کا سیچائی کی بیوستہ ہوئی بھی کیا ایک کانگریس پارٹی نے جب جب تازن ملا اپنے گھر بڑھنے کا کام کیا اور بھارتی اجنتہ پارٹی نے بھکار تنے کا اس سب کے بیٹ جو سب سے اہم فیکٹر رہا وہ تھا راجنیتے کے چاڑک کے مانے جانے والے آمیت شاہ کا پولٹیکل مانجمنٹ امیدواروں سے لے کر مددوں تک ستھانی سمی کرن سے لے کر کمزور کڑیوں تک ایک ایک پہلو کو وقت رہتے نہ صرف پہچانا گیا بلکہ بوسٹر ڈوز دینے میں بھی دید نہیں کی گئی آمیت شاہ نے ہر اہم سیٹ پر خود موچا سبھالا بھلے ہی مدھے پردیش کی چنانوی چنانوٹی ہو یا پھر راجستان کا رن یا چھتیس گڑ کی چنانوی لڑائی آمیت شاہ نے اپنے پرابندھن کے ذریعے سب کچھ سادھا اور آخر کار جیت کی دہلیز پر کمل کی دستک ہوئی بھر اے پھوپیس بھگیل سرکار نہ ان کو عدیباسیوں کے کلیان کی پڑی ہے نہ پیچڑا ورک کے کلیان کی پڑی ہے نہ گریب کے کلیان کی پڑی ہے انہوں نے ہجاروں کروڑ کے گھوٹا لے کرنے کا کام اے پھوپیس بھگیل سرکار نکھا ہر راج میں سنبھالا مورچہ خود گراؤنڈ زیرو پر اترے ایک ایک سیٹ سے فیڈبیک ایک ایک بھوٹ کا وشلیشن ستھانیے مددوں پر فوکس کارکرتاؤں تک سیدھی پہنچ آخری بھوٹ تک مضبوطی دی رادنی پردھان منتری جی نے جس پرکار سے پورے چناؤں میں انہوں نے پریسرم کیا ہے اور لوگوں کی جو ایک بانڈنگ ان کے ساتھ ہے وہ کیول اب ایک بیکتی کے روپ میں نہیں بلکہ ایک بچار جن مانس میں ان کے پرتی بن گیا ہے اور ہمارے لاکھوں کارکرتاؤں نے آتھاک پریسرم کیا ہے محنت کیا ہے میں سبھی راجیوں میں جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے ان سب کو میں بذائی دیتا ہوں سامانی وجہ نہیں ہے مدی پردیش میں اتحاسک بڑھت ہوئی ہے بھاجپا کی راجستان میں انمانت جو تھا لوگوں کو لگنے لگیا تھا آپ کے پتھکار بندو جس پرکار سے بات کر رہے تھے وہ سب ٹرینڈز کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپسولوٹ میجورٹی کے ساتھ بھی دیتی ہے چھتیس گھڑ میں آپ سب نے ہمیں رائٹ آف کر دیا تھا لیکن جس پرکار کی شاندار وجہ بھاجپا کی ہوئی ہے اور جو پردان منتی نرینڈر موڈی جی کے الگ الگ سبھاؤں میں سپشت دیکھنے کو ملتا تھا تیلنگانہ میں بھی آپ دیکھئے جس پرکار سے بڑھت بھاجپا کی ہوئی ہے پچھے بار تو ہم ایک سیٹ پہ تھے نرینڈر موڈی کی گیارنٹی ہے وکاس کی موڈی کی گیارنٹی پر جنتا نے جو بھروسہ دکھایا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتا ہونے کے ناتے ہم جنتا کے پرتیق رتگیتا کا بھاو رکھتے ہیں بار بار بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ موڈی میجک رنگ لائے گا آج کے پرنام اسی کا پرتیق ہے اور ان چناؤوں میں بھی یہ سپش طور پر اُبرا ہے کہ لوگ ڈبل انجن کی سرکار چاہتے ہیں موڈی جی کے وکاس اور گریب کلیان میں وشواس رکھتے ہیں اور کل ملا کر دیکھا جائے کانگریز کی گارنٹیاں فیل ہو گئی جہاں بھرشتہ اچار کرو اور بھوپے کرو یہ اس طرح چپکا ہے کہ مہادیو آپ کے بعد تو اور چپکا ہے لوگ سوہ چناؤں کے نتیزوں سے دیکھیں تو مدھی پردیش, راجستان اور 36 گڑ بہت اہم ہیں ان راجیوں میں بی جی پی کی جیت کے لیے امیت شاہ نے نہ صرف مضبوط کور گروپ تیار کیا بلکہ ہر راجی کے پراباری نیتاؤں سے سیدھا سمواد رکھا خود گراؤنڈ زیرو پر اُتر کر ایک ایک سیٹ کا وشلیشن کیا اور ہر ستھان یہ مدے پر کام کیا گیا ساف ہے کہ یہ جیت نہ صرف 2024 کے چناؤں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچائے گی بلکہ کانگرس کے کھسکتے جنتہار پر اور زیادہ مشکلیں بڑھائے گی امیت شاہ نے نہ صرف ان چناؤں میں ایک مجھے ہوئے راجنیتا ایک کشل پرابندھک اور شاندار رنیتی کار ہونے کا سبود دیا بلکہ صاف کر دیا کہ آخری بودھ تک فوکس رکھنے کی ان کی رننیتی ایک بار پھر کارگر ثابت ہوئی ہے ویل رپورٹ نیوز ای ٹین دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے دوہزار تیس کے یہ نتیجے بہت کچھ کہہ رہے ہیں تین ہندی بلٹ والے راجیوں میں بھگوا لہر رہا ہے اور مودی کی گیرنٹی پار ایک بار پھر مہر لگ ہی گئی سمجھو چناؤںی نتیجوں پر مینجنگ ایڈیٹر نیوز ایٹین امیش دیوگن نے کیندرے منتری اروراک تھاکر سے خاص پاتشیت کی سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جیت کا سہرہ یہ جیت کا ٹیکہ کس کو یہ جیت خاص ہے جنتہ کو مودی جی پر وشواس ہے مودی میجک چلا ہے دیش میں ایک ہی گرنٹی مودی جی کی گرنٹی چل رہی ہے اور جیسے پوری دنیا کو بھارت اور بھارت کے نیترطہ پر وکاس ہے ویسے تینوں راجیوں کی جنتہ نے اپنا وشواس ویکت کر کے بتایا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہی چاہیے کیونکہ لاسٹ مائل ڈیلیوری جن جن کے کلیان کے لیے گریب کلیان کے لیے یہی کام کرتے ہیں اور میں ایک بات یہاں پر اور کہوں گا جیت کا سہرہ مودی جی کے سر جاتا ہے کیونکہ مودی جی کا ہی چہرہ تھا مودی جی پر ہی جنتہ نے وشواس ویکت کیا ہے مودی جی نے ہی سنکرپ لیا تھا کہ ان راجیوں کا کلیان کریں گے اور گریب کلیانکاری یوجناوں کا ایک بہت بڑا لاب اور مودی جی کا ایماندار چہرہ کا بہت بڑا لاب بھارتپا کو ملا ہے جی لیکن دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک تو ہندی پٹی میں کانگریس کا صفایہ ہو گیا ہے اور یہ وہ چنانفتہ جس سے پہلے سناتن کےوں لے کر بہت ساری باتیں کی کہیں بہت ساری افشکت کی گئے اور میڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ آپ آئین بی منسٹر ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ نے ایک بڑا سندیش دیا ہے کانگریس کو اور وپکشی دلوں کو گمانڈیا گھٹ بندن کا گمانڈ اور اہانکار چور چور ہوا ہے جنہوں نے ترسکار اور بہشکار کیا تھا میڈیا کا آج دیکھئے ان کے لوگ بھی آپ کے چینل پر نہیں آ پا رہے ہیں جنتہ ہے سب جانتی ہے اور میں ایک بار جرور کہوں گا انہوں نے جہاں جہاں جھوٹے وائدے اور دعوے کیے وہاں صاف ہو گئے ہیں مہادیو ایپ گھٹالا کیا مہادیو کا شراب کانگریس صاف گوٹان گھٹالا کیا گو ماں کا شراب کانگریس صاف گنگا جل کی جھوٹی سوگند کھا کر کہا تھا شراب مکت ستیزگر کریں گے ماں گنگا کا شراب کانگریس صاف گریبوں کو لوٹا اور جھوٹے وائدے کیے گریبوں کا شراب کانگریس صاف تو کانگریس کو میں اتنا ہی کہوں گا یہ گمنڈیا گھٹ بندن کا گمنڈ تو ٹوٹ گیا اب انڈی گھٹ بندن کے سامنے یہ سپشٹ ہو گیا ہے جو ہم اس سمیں بھی کہتے تھے نہ نیتا ہے نہ نیتی ہے اور نیت میں بھی کھوٹ ہے اور پورے چناب میں آپ نے دیکھاؤ گا میشی نہ سور تھا نہ تال تھا اپنی ڈفلی اپنا راگ تھا اور ان کا کہیں تال مل نہیں تھا آج در کنار کر کے بیٹے ہیں جنت نے ان کو نکار دیا ہے لیکن ہم نے پہلے سناتن کا ویروت دیکھا اب ہم دیکھ رہے پروین چکرورتی ہیں کانگریس کے سٹیٹیجسٹ ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کر آئے ہیں نورس ورسس ساؤت کی بات لائن لے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ساؤت میں تلنگارہ میں کانگریس کی اچھی جیت ہو رہی ہے ساؤت کا ڈیوائیڈ لے کے آنا کیا آپ کو لگتا ہے واجب ہے انواق امیشری اس میں نیا کیا ہے کانگریس کی شروع سے راجنیتی وہی رہی جو انگریج کر کے گئے بانٹو اور راج کرو یہ جاتی دھرم سمپردائی کے نام پر بانٹتے رہے کشیتر کے نام پر بانٹتے رہے اب اتر اور دکشن کے نام پر بانٹیں گے ان کا کام ہی بانٹنے کا ہے اور ہم سب کا کام ہے بھارتی انتہ پارٹی کا انڈیا کا کہ سب کو جوڑ کے چلنا ہے ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں اور یہ لوگ یہ جاتی کو لے کر آتے ہیں اپنے گوشنا پتر میں لیکن جنتہ نے ان کو قرارہ جواب دیا ہے جنتہ وکاس چاہتی ہے سوس آشن چاہتی ہے اور نریندر موڈی جی نے ٹھیک کہا کہ ان کے لیے یوہ کسان مہیلہ اور گریب یہی جاتیاں ہیں اور ان کے کلیان کے لیے موڈی جی نے لگاتار کام کیا ہے جی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نورت ورسس ساؤت کی بات کرنے کا پریاس ہوا ہے یہ ہانی کارک ہے دیش کے لیے کیونکہ ساؤت ہو نورت ہو مدی بھارت ہو ایسٹن بھارت ہو ہے تو پورا دیشی دیکھیں یہ جتنا مرجی پریاس کر لیں جاتی دھرم سمپردائے کشیتر کے نام پر دیش کو باتنے کا پریاس کریں یہ کانگریس کرے گی بار بار کچھ پرابت نہیں ہوگا دیش کی جنتہ بہت سمجھدار ہے بہت بھلی بانتی جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے چلی آپ جیت تو آپ لوگوں کی آسان ہوگے لیکن مکھے منتری کو چننا تھوڑا مشکل ہوگا تینوں راجوں کے اندر مدی بردیش میں تو کیا شیو راج جی آئیں گے راجستان میں کون لے کس کو لائیں گے چھتیس گھڑ کو لے کر تو ابھی کافی ساری اٹ کے لیے لگائی جا رہی ہے اس پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بلکل چنتہ نہ کریں میشی جی یہ جمعہ داری ہم پر چھوڑ دی تھی ہمارے بدھائکوں پر پارٹی کے نیتا پر چھوڑ دی تھی جنتہ کی اپیکشا کے انسار ہی ہم لوگ ایسے مکھے منتری بنائیں گے جو سنکلپ جو لیا ہے اس کو پورا کر سکے ایک سوال راحل گاندی کا میجک کیا آپ کو لگتا ہے تلنگانہ میں چل گیا ہے اور بھارت کانگریس کہہ رہی ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کا یہ جادو تھا جو کانگریس کو ستر سیٹے بل رہی ہیں تلنگانہ میں اگر آپ تلنگانہ میں بھی دیکھیں گے بھارتی انتہ پارٹی کا ووٹ شیر ساتھ سے بڑھ کے سیدھا پندرہ پرسنٹ پر تلنگانہ میں بھارتی انتہ پارٹی نے بی آر ایس کے خلاف کھڑا کیا ان کے بھرشتہ جار پریواروات کو اجاگر کیا بے نکاب کیا یہ سچائی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک دھگنے سے زیادہ ہوا ہے سیٹے ہماری ایک تھی اس سے بہت بڑھ کر کئی گناہ زیادہ بڑھ رہی لیکن جو بات آتی ہے سرکار بنانے کی وہ کہیں نہ کہیں اس جو ایک ویکیوم تھا اس کا لاب کانگریس کو ملا ہے لیکن میں اتنے ہی کہوں گا اگر ایک جیت وہ دیش کو بانٹنے کا راستہ دکھا رہی ہے تو اس سے بڑا دربھاگیا کیا ہوگا یہ جیت اس لیے نہیں کہ آپ دیش کو بانٹنے پر چل پڑو جی ورڈ کپ ہوا تھا حالی میں آپ کو یاد ہوگا جی نہیں نہیں اگر آپ کو یاد ہوگا راہور گاندی جی نے جب کیرل سے چناف جیتا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اتر کے لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ٹپنی انہوں نے اس سمجھ میں بھی کی تھی جس امیٹھی سے جس امیٹھی سے وہ کئی سورشوں تک جیت کر آتے رہے انہوں نے کو نیچہ دکھانے کا اور سمجھ پریاست کیا اور کتنا نیچہ دکھاؤگے اتر اور کتنا نیچے دکھاؤگے ہندی بھاشی لوگوں کو اور کتنا نیچہ دکھاؤگے اور دیش کو بانٹنے کا پریاست کرو گے یہ بانٹو اور راج کرو کی راجنیتی نہیں چلے گی دو ہزار چوبیس میں دو ہزار انیس سے بڑی جیت بھارتی انتہ پاٹی کی ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چوبیس کو لے کر اب اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کی سرکار چلی گئی تھی کیا وہ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں دکھرا کیونکہ میں کئی نیتاؤں کو کئی منتریوں کو سن چکا ہوں کہ اب کی بار چار سو ہم پار کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہے کئی بھاری نہ پڑ جائے چوبیس میں ہم ہر چناوک کو بڑی گمبیرتہ سے لیتے ہیں لڑتے ہیں جمین پر محنت کرتے ہیں اور چن کر آنے کے بعد کیے گے وائدوں کو پورا کرتے ہیں یہ کوئی اہنکار نہیں میں نے یہی کہا کہ دوہزار چوبیس کی جیت اور بڑی ہو سنشت کرنے والی ہو جنتہ کیونکہ ڈبل انجن کی سرکار چاہتی ہے اسی لئے راجیوں میں بنا دی ہے اب کیندر میں بھی بنائے گی پچھلی بار دوہزار اٹھارہ من پانچ راجیوں میں ہم نہیں جیت پائے تھے تو پچھلے پانچ ورشوں میں جنتہ نے دیکھا کتنا نقصان ہوا اب کی بار جنتہ نے بھرپائی کر دی ہے راجیوں میں پانچ مہینہو بات کے اندر میں بھی ریکارڈ جیت درج کرائے گی اور موڈی جی کو نیتہ چنکر دیش کو اور آگے بڑھا کر جو دسویں نمبر سے پانچویں نمبر کی ارثوی وستہ بنایا جنہوں نے تیرہ کروڑ گریبوں کو گریبی ریکھا سے باہر نکالنے کا کام کیا جنہوں نے گریب کر لیانے کے لیے ڈھیرو یوج نہ چلائی پھر ایک بار موڈی سرکار جرور بنائیں ون فائنل کوئیشن ون فائنل کوئیشن ورڈ کپ کا فائنل میچ تھا اور بھارت اس میچ کو ہار گیا تھا اور راحل گاندی نے اس کے بعد کچھ بولا تھا میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا کیا آپ کو لگتا ہے کیا جنتہ نے ایک میسیج دیا ہے ایک سندیج دیا ہے دیکھیں جتنا کیچڑ کانگریس نے جب جب اچھالا اتنا کمل کھلا ہے موڈی جی پر جتنے اپ شبد اور جتنے باند پھینکے ہیں موڈی جی اتنا ہی نکھر کر آئیں جنتہ اس کو سویکار نہیں کرتی کہ ان کے دوران چنے گے نیتا پر اتنے گھٹیا شبدوں کا پریوک کیا جائے آپ گجرات سے لے کر دیش کے چناؤں تک کبھی بھی لے جیجئے جب جب کانگریس نے ہلکاپن دکھایا نیچلے ستر کی راجنیتی کی اب شبد بولے تب تب جنتہ نے ہی جواب دیا موڈی جی کو کچھ نہیں کہنا پڑا تو کانگریس جتنا نیچے گرے گی جتنے گھٹیا شبدوں کا اپیوک کرے گی موڈی جی اتنا ہی نکھر کر آئیں گے کمل اتنا ہی کھلتا جائے گا چلی انراک جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور آپ کو بہت بہت شکر کامنا ہے ایک بار پھر سے اس بھوے جیت کے لیے آپ سننے تھے انراک تھاکر کو بات کر رہے تھے مینجنگ ایڈیٹر رمیش دیوکن میوز ایٹین اور یہاں رکھیں ایک چھوٹی سے بریک کے لیے آگے کچھ اور دلچسپ انٹرویوز خبریں اور باتشید کا سلسلہ جاری رکھیں گے